اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج السلام علیکم زارہ کی ماں جو کہ دونوں کی لڑائیوں کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے تھوڑا سا صبر کر لو جیسے ہی سحیل کی شادی ہو جائے گی تم لوگ الگ گھر لے لینا تم لوگ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن ساتھ کی ماں نے زارہ کی گھر والوں کو جتنا لوٹنا تھا لوٹ چکی ہوتی ہے اب اسے سمجھا جاتی ہے مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا اب وہ زارہ کو ساتھ کی زندگی سے نکال کر اپنی بہن کی بیٹی کو اس کی جگہ لانا چاہتی ہے اور اس کے لئے اس کو وطنگ کرتی ہے جیسے ہی سحیل کی شادی ہوتی ہے زارہ کو کہتی ہے تم لوگ اپنا کمرہ خالی کر تو یہ کمرہ سحیل اور اس کی بیوی کو چاہیے ان کا کمرہ چھوٹا ہے لیکن سحیل اور اس کی بیوی پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی شادی ہوگی وہ الگ گھر لے کر رہیں گے لہٰذا جیسے ہی کمرہ تبدیل کرنے کی بات آتی ہے سحیل کے مو سے نکل جاتا ہے چند دن کی بات ہے پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تب ساتھ کی ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور ایران ہوتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو جبکہ تمہارا بڑا بھائی گھر میں موجود ہے لیکن لگتا ہے اس لالچی اور خبیص عورت کی آنکھیں کھولنے کے لیے شان سے جیسی لڑکی کا ہی ہونا کافی ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اسے زارہ جیسی بہو ملے شان سے جیسی بہو ہی اس کی آنکھیں کھول سکتی ہیں تب ہی اسے قدر ہوگی زارہ جیسی بہو کی ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی